اپ شرقی صدری ویسری اولی وحیل حقدت ویلی سانی کے افکام کوئی احبابی زباقار سانی مصامحات قرآن اللہ الرحمن کی صفت بھی ہے قول بھی ہے قرار بھی ہے گفتار بھی ہے اور قرآن بھی اس قلام کی یہ خوبی ہے کہ جس کو یہ مل رہی ہے اسے پوری کہنات کی عزت مل رہی ہے سارے جہانوں کی عظمت وطرفت بلندی وروج نصیب ہو گیا اور جس نے اس کو لے لیا اور اس سے نصفت جوڑی گئی وہ بھی منفرد ہو گیا منتاز ہو گیا کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے کلام رب نے اس سے پہتے بھی سارے امیدیا کے ساتھ فرمایا ہے اور ساری امتوں کے لئے ہر دور میں صحیح پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں لیکن عجیب شرف ہے اس کتاب کو اس کلام کو جیسے لوگوں کے خطبوں میں سے کوئی خطبہ ممتاز ہو جاتا ہے تقریروں میں سے کوئی تقریر بھروج پکڑ جاتی ہے تحرینوں میں سے کوئی تحرین اپنا نام پڑا جاتی ہے اللہ کے کلاموں میں سے اس کلام نے جو عزت پائی ہے ہم اس کا اختصار کے ساتھ احباب کے ساتھ مل کر کے کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اس امید سے کہ آپ اور میں اس کتاب سے چڑھ کے اپنی دنیا بدلیں یہ کتاب جو بڑی بڑی خوبیاں رکھتی ہے ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب کتاب انقلاب ہے لفظ انقلاب قلب سے ہے اور قلب دل کو کہتے ہیں جو ہر وقت پوری زندگی جب تک زندگی ہے ایک سیکنڈ کے لیے ایک گھڑی کے لیے بھی وہ حرکت سے نہیں رہتی ہے اگر حرکت ٹھیک ہو تو زندگی پور زور رہتی ہے اور اگر حرکت براقص ہو جائے تو پھر موت کے موں میں لے جاتی ہے اور انقلاب دو طرح کا ہوتا ہے انقلاب اینقالب اسے یہ لفظ غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے کسی چیز کو غلط جگہ پہ لے جانا یہ بھی انقلاب ہے یہ بھی انقلاب ہے صحیح جگہ پر لانا یہ بھی انقلاب ہے قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ یہ غلط انقلاب کی طرف نہیں بلکہ صحیح انقلاب کی طرف نسان میں اور آپ کے سامنے آپ میری آغاز سونے سونڈ سسٹم کی سیٹنگ میں تریب کر دی گئی ہے آپ کے کانوں تلک سماعتوں کو میری آغاز تکرا رہے ہیں لیکن اگر میں تھوڑی سی کچھ تبدیل نہیں کر دوں بیٹھے بیٹھے انقلاب اس چیز کا نہ میں نے کچھ بدلہ ہے میں وہی پہ ہوں وہی بول رہا ہوں یہ انقلاب آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے اگر قواتین کہیں دور ہیں تو ان کے لئے آواز کی پریشانی بنی ہو اب اسی انقلاب کو وہی ہاتھ اگر یا آپ میں سے اٹھ کے کوئی ہاتھ اپنی پراپر جگہ پر لے آئے اور صحیح جگہ پر رکھے تو یہ انقلاب دنیا کو چاہیے اور یہ مفید ہوتا ہے زہر الفساد فی برنی والبہر خوشکیوں میں تریوں میں ہر جگہ فساد شیطانی تھاکتوں میں بپا کر رکھا ہے رحمان کی طاقت قرآن کی طاقت یہ چاہتی ہے کہ جن ہاتھوں نے یہ فساد بپا کیے انہی ہاتھوں سے اس فساد کو ختم کروا کے حق کی طرف حقیقت کی طرف خیرقاہی کی طرف عامم کی طرف آمان کی طرف سلامتی کی طرف اور اسلام کی طرف لوگوں کو بوڑ دیا جائے یہ انقلاب اس کتاب کی ایک خوبیوں میں سے خوبی حضرات پہلی نصال اٹھانا چاہنا ہو ایک سروے کے مطابق دنیا کی آبادی لگ بھر ساتھ آٹھ عرب ہے اسے کم سے کم لیول پہ لے ہیں بہت پرانی چھ ارب کی آبادی اگر ایک گھر میں چھے لوگ بھی لیتے ہیں تو کم مستم ایک ارب گھر اس دنیا کے اوپر بنا ہو رہا ہے حالان کی تعداد اسے کہی جائے محتاط اندازے کے مطابق ایک ارب گھر ان گھروں میں سونے بھی لگے ہوئے چاندیا بھی ہیں اور ایسے ایسے محلات ہیں کہ جن کو دیکھ کے دنیا دن رہے گا کہ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے اس وقت منفرد بیلڈنگ وہ ہے قل سلیمانی حقل سلیمانی جسے جناب سے پنوایا گیا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے سرزمین فلسطین میں موجود ہے اور پہاڑوں کی ایسی اوپ اور نگرانی ایسے حکمران کی تھی کہ جس جیسا رب نے پیغمبروں میں حکمران کوئی نہیں بنائے امتیوں میں حکمران جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دنیا نے نہیں دیکھا اور انبیاء میں مکمرانی اور سلطانی جناب سلیمان علیہ السلام کی جیسی کسی کی نہیں تھی اب حکمر سلیمانی جیسی تلسماتی بیلڈنگ جسے بڑے بڑے انجینئر محمد سلیمانی محمد سلیمانی بیلڈنگوں کو سمجھنے والے بڑے بڑے نقشہ نویز ہر پہنوں سے دیکھ 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 کے دم ہونے کے بعد سر چھپا بیتے ہیں اور وہ گھر کے جو کونے سمود میں گھڑے تھے ان گھروں جیسے بھی گھروں کی بڑیوں جیسی بڑی پہاڑوں کی وہ تراش کر آج سے دنیا کی اگل درد رہ جاتی ہیں لیکن ایک سادہ سے کونٹھا بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹر وَحِرْ يَرْفَوْدِ اِبْرَحِيمُ الْقَوَائِ چھوٹا سا سادہ سے ایک کونٹھا مکہ کی باقی بلا کے جیسے بنایا گیا پوچھنا چاہا ہوں ساری دنیا کے عظیم الشان محل اور بلڈ کے مل کر کے بھی قابط اللہ کا اس دھر کا مقابلہ کیوں نہیں کر رہے کہ اس دھر کو یہ شان رب کے اس قرآن میں اور اس آخری لیکچر میں دے دی رہی یہ قرآن ہے قرآن نے جب اس کا تذکرہ کیا دوسرا پارا سیقول السفحہ من اللہ بڑے بڑے پاگل بے حکوم چھلے پرلے درجے کے گرے ہوئے دنیا میں بہت زیادہ پڑے ہوئے پی ایچ ڈی سکالر ہوکے بڑے بڑے خطیب بردائی ہوکے اٹھ کر کے کہیں گے جی بیت اللہ کے اندر بھی تو وہ ایک مولوی ہے نا جو جمعہ پڑھا دیتا ہے آپ نے سنا آگا اس وقت برداشت جب نہ ہو شریکہ نوازل آگا نہیں سنی گا اس دفعہ دیکھی اس دفعہ دیکھی میری عادت نہیں میں ایسے کسی کو چھیلوں لیکن تکلیف اس بات کی نہیں تکلیف یہ ہے کہ ان کو رب کے قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ برکت رحمان کی ہیں قرآن کی ہیں اس سے نسبت کی ہیں وقیدہ یہ جو ہے کلپ چڑھایا گیا کہ بیت اللہ کا امام یا مولوی کیسے ملتقب ہوتا ہے تو جو مذہب بول یہ نسبت اللہ چاہتوں سے نہیں دیتے وہ اپنی مذہب سے دیتے ہیں اگر یہ بندوں کی چاہتوں سے عزاز ملتے ہیں تو سچی بات یہ ہے جسے علم میں ٹکریہ ملی اوتے ملے مقام ملے مرتبے ملے بہت کچھ پڑ کے بھی اسے علاقے کے لوگ نہیں جانتے ہوتے اور بات کرتے ہو ابن سبیل کی رحمت اللہ علیہ بات کرو امام کعبہ کی کیوں یہ عصت ملی یہ شرم ملا لوگوں تذکرہ ہی رب نے ایسا کر دیا کہا سیقول سفہاو من الناس بڑے بڑے پڑے لکھے ان پڑے چھلے بولے جن کو دارے ملہ نے یہ کہایا کہ بڑے پڑے ہوئے تھے ان کو علم و نجوم کا بھی پتہ تھا وہ فلنیات بھی جانتے تھے علم و مواسط بھی جانتے تھے وہ جغرافیہ بھی پڑے ہوئے تھے وہ وہ ہندس بھی تھے بڑے بڑے پنچیکٹی لوگ تھے کتابت کے تحریر کے بھی مائل تھے لیکن آکے کیا کہنے رہے تھے یا یہ بیت اللہ کی طرف جو انہوں نے مور لیا ہے ما واللہ مان قبلت ملت اکان والی ما واللہ یہ کیا چکر ہے ان کو پھیرنے والا گھمانے والا یہ سبب کیا تھا باعث کیا تھا سارے ربیوں کا مو اس طرف اس ایک پیمبر کا ہوں اس طرف اور وہ بھی عمر کے جا کے آخری حصے میں ہجرت کے سوم مہینے بعد قانو علیہ قل اللہ مشرق والمغرق جواب محبوب نے نہیں دیا رب نے دلوایا قائم بے حقوقوں کو قید ہو مشرق بھی میرا یا مغرب بھی میرا مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا یہدی من یشاہ ایلہ صراط المستقیم میں جنوب میں مروں شمال میں مروں مشرق میں مروں مغرب میں مروں تین سو ساٹھ دنیا کے زابیے ہیں کسی زابیے پہ مروں میں تو یہ دیکھنا چلتا ہوں میرے کہنے پہ بڑا کون ہے اڑا کون ہے بڑا کون ہے لوگو جائیے فلسطین کو بہت تلمندس کو سوالاک نبیوں کے نسبت کی شہرت تعلق بھی ہے اور تین بڑی آسمانی کتابوں سے اس کا ایک تعلق ہے ضرور سے بھی انجیل سے بھی تولاد سے بھی اور صحیحوں سے بھی لیکن ساری دنیا میں آج بیت اللہ کا مقابلہ کیوں نہیں شان میں رفعت میں حضبت میں مقام میں مرتبے میں یہ سارا کچھ بدل کیوں گیا ہے یہ انقلاب کیسا ہے اسے قرآنی انقلاب کہتے ہیں اسے قرآنی آئیے اس ایمام کی بات کریں اس کے بارے میں دنیا میں کوئی ایسا لوس لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ جس سے کیونکہ میرے محبوب کی صیرت اور تربیت میں مقالبین کے لیے لوس ٹاکنگ گھٹیا بات یا ہلکے جملے بولنے نہیں ساری دنیا میں جو سب سے طاقتور آدمی سمجھا جا گئے ہیں اسے کہتے ہیں یہ جو امریکہ کا پریزنٹ سب سے طاقتور آدمی محمد دنیا اہتی ہوگی ان کی یہ سوچ ہوگی لیکن آئیے آپ بھی چھوئے ہیں ذرا تصور کی دنیا میں میرے ساتھ چلیئے اور تھوڑا پرکھی ہے ساری دنیا کے تقریبا ہر بلک میں کمانڈو کی تعلیم دے جاتی ہے موسکرات موجود ہیں اور ان کے ادھر بڑے بڑے طاقت ورہ فیصد جنگے ہیں لڑ لڑ کے بڑی مہاد تھے اور بڑی طاقت رکھتے ہیں لوگوں کون ہے آج بھی اس دنیا میں کہ اس کے ایک کاشن پر پانچ میلین لوگ محتاط اندازے کے مطابق چار میلین حجاج قانونی طریقے سے بیت اللہ کا حرصان حجی کروک کرتے ہیں اور دس میلین کباز نے کہا لیکن چار میلین پر رکھی ہیں ان میں سے ایک میلین وہ لوگ ہیں جو قیل قانون نہیں آتے ہیں پچاس لاکھ لوگوں کو ایک اشارے پہ اگر رکنا پڑ جائے یہ طاقت آج بھی رب نے کسی کو دی ہے تو اسے امام کعبہ کرتے ہیں نہیں یقینہ کہا تو جاؤ سارے بزاروں میں چلے آنے والے گلیوں میں سے گزرنے والے بیت اللہ مسجد الحرام کے باہر وسیع شہن میں چلتے ہوئے قدم اور بیت اللہ کے گرد ہوتا ہوا تواف حجر اسود جس پہ دنیا مور رہی ہوتی ہے کہ چون نہ ہے یہ سب کیسے رکھ جاتا ہے ایک لفظ بولتا ہے امام اللہ اکبر ایسا طاقت اور پوری دنیا میں مجھے کوئی انسان دیکھا ہو مسلح بھی نہیں اس کی عزت اس کا کاشق اس کا حدر اس کا اللہ اس کا فیصلہ اس کا حکر کوئی تلوار کے زور پہ نہیں ہے کوئی سن پوئنٹ پہ نہیں لوگوں ناراض نہ ہونا لوگ اپنی شہرت بنانے کے لیے بولتے ہیں وہ تو اپنے چار لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکے کیا کہ بیچارے میرے پہبو نے بڑا سادہ دین دیا اور اس دیل کی برکتیں اور انقلا پچھلے دنوں میں ایک جگہ تھا ایک نوجوان جذباتی سا گیا تھا کہنے لگا جی لمبریک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے میں کہا کس کو مانتے ہو کلمہ کس کا بڑا ہے محمد رسول صلی اللہ میں کہا بھائی ہندو تو نہیں مڑچہ تو نہیں چودا تو نہیں یہودی یا عیسائی تو نہیں کہنے لگا نہیں میں کہا مسلمان کہنے لگا جی میں نے کہ تیرے محبوب کا اور سوال آق صحابہ کا جو بول ہے جو سراغن ہے وہ یہ نہیں جو تُو بول رہا ہے وہ وہ ہے جو انہوں نے بولا لبئی اللہ ہم لبئی بول اور ساری دنیا کے حجات کو مسئلت تو نہیں بھی ہو قرآن کی نسبت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ نے پڑھا دیا صاحب قرآن نے پڑھا دیا ان کے نام دیکھ دنیا شخصی پرستی پر ڈوبی ہوئی تھی نام لیتی تھی تین سو ساٹھ کا عزہ کا حبل کا لاک کا منا کا اور عباد سوا یعوز 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 نصر کا کس کس کا نام نہیں لیا جار تھا مگر تبدیلی تو سیدھا کھڑا کرتے اور پھر آخر کے ڈاؤن ہوتا ہے ہاف کٹ کے اوپر دنیا تو زاویہ جو ون ایٹی پہ چلا جاتا ہے جب پوری گھوم کے آتی ہے تو یہ تین سو سات ہنگل سے دنیا فرائیٹوں پہ بیٹھ کے بیت اللہ کی طرف جب روانہ ہوتی ہے کوئی نہیں دیکھتا میں کہاں سے آیا ہوں لاہور کے بھاٹی گیٹ سے اور بھاٹی سے بھی جو نہیں نکلا تیری مجبوری ہے تیری کہنا پڑتا ہے اللہ 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 بھائیٹ اس سے سے نکلتا ہے علی پور سے نکلتا ہے گون گھما کے اجویر اور دنیا چاہا مرضی چلا جا اس سے بڑا بھی تجھے کوئی انکلاب چاہیے کرنا جو لوگ بیٹھ کر کے یہاں جو مدینہ چل مدینہ کرتے ہیں وہاں جا کے چل نماز کے ٹائم تو ان کا ہمیں گرنے میں کوئی شمار میں آٹھے میں نمک کے برابر اس کی کوئی ویلیو نہیں وگرنا میرے رب نے صاحب دن لوگوں کو مسئل ہوئی بھی ہو دین وہ دیا ہے جمل وہ دیا ہے نماز نصیب کی ہے عطاق جو ہے عطاق دی ہے عجر عصرد کے بوسیت عطا فرمائے ہیں اور بنا اقتراد یہ لوگ کرتے ہیں اپنی شورت بنانے کے لیے روٹی روزی چلانے کے لیے یہ ماشاء اللہ حضرات کبھی نہ کبھی بیچ میں بولتے رہتے ہیں بولنے کی کیا پہلی ہوتی ہے آئیے اس انقلاب کے ساتھ جنہیے جس انقلاب نے دنیا کو بہا کہہ دی ہے بہت اللہ کی سمجھ آگئی کہ اس در جیسا کو در کیوں نہیں کیونکہ اس کا تذکر قرآن نہیں کرتی ساری دنیا میں قلبی پہلے پڑھے تھے لیکن اللہ 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 تو مجھے کہتی کون تو نہیں پڑھتا مانی میں تو اٹھا سن ہن دے ہے تو ویسے پیار سے محبت سے چلتے چلتے ان کے ساتھ بابا ہی بیٹھے کہنے جی یا رسول اللہ آگے ہی دے ہوتے پڑی دے آپ کیل کریں جو مرضی کر لے دنیا جتنا مرضی دن لگا لے جو انکلاب رب نے قرآن اور صاحب قرآن سے دنیا میں بابا کر دیا ہے جس دن میں دل میں تھڑکن ہے اس تھڑکن میں روانی روانی میں جوانی اور جوانی میں انصاف ہے اللہ کی قسم ہوئے ایسے لوگوں کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں لیتے نہ کوئی لیکن قرآن کے ساتھ جو جائیے تو ہاری زدگی سواج جائے بات کرنا چاہتا ہوں میں دنیا میں بڑے بڑے پاہر دیکھے اور پاہر کی شورت بڑی پوچھ نا چاہتا ہوں تور کا نام تور اس نام کی کوئی قوم بھی ہے اپنے ملک میں ہے نا نادلے والی کیڑے تور جائے اسی کیڑے تور جائے وہ کہیں دیں جی پا میں کوئی ہوئی یہ نسبت لے دور لینا ہم بڑے مان قرآن سے بولتے ہیں میں آرم سے پوچھتا ہوں پہاڑی بڑی ہیں یہ سفا اور مروہ کی پہاڑی کا تجکرہ قرآن نے کر دیا جائیے امام سے تور سے بڑھ کے اور سفا مروہ سے بڑھ کے اور جبل جور دار خیرہ سے بڑھ کے اور مقار سور سے بڑھ کے کسی اور کے چستے ہیں بولو انقلاب آیا کہ نہیں وہ بیران آبادیاں وہ بیران پہاڑیاں وہ سنگلات راستے وہ خوش چٹاؤنے جن کو کچھ دیکھنا مبارا نہیں کرتا تھا تذکرہ رحمان کے قرآن نے کر دیا انقلاب ایسا آیا پوری دنیا سطھیاں گزرنے کے بعد بھی ان کو بھول نہیں پائی ان کو چھوڑ نہیں پائی انقلاب دیکھنا چاہتے ہو حقیم حضرات ہمارے بزرگ عطیبات شریف فرمائے کبھی ان سے پوچھئے پاکستان چھوڑا سردار عمد عمد نال قرآن چھوڑی اون چوڑی طور تے تذکرہ چھوڑے لیکن سپیشل نام آگیا تین کا اور زندون کا بہت لوگا نے تسی زدون چکیا نہیں ہونا تجھے چکیا ہے مبارک نہیں چکیا تو تجھے چکر کر کے بھیک مو جر مدینہ سے 99 میں جب واپس ہوئی جو دو پھل لے جنت جن کا قرآن میں ذکر ہے سارے خاندان کو فیملی کو بلایا کہ فیملی میں دیورندی بھی ہیں تو دیال اور برنیال بری لی ہے تو دوستہ باب بیٹھے شیعہ باب بیٹھے اور کہا جنت بھل ہے اس کا انشاءاللہ وہ افتتہ ہوگا کھائیں گے عشاء کی نماز بڑی سارے بیٹھ گئے تو سب کے ہاتھ پہ دانے 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 میں رکھے تو قرآن ترتیب کے مطابق پہلے نا انجیر کا نام آتا ہے تین تین کا نام تو ماں جی سب کو کہتی ہیں پتر میرا بڑی دودو لے کے آئے پتر لے کھانے پکال نہ کرے تو شروع کیا ماشاءاللہ کھانے لگ تو ماں جی بھول سب سے پہلے کھانے کے بعد میں دیکھ کچھ ہے ایسی طرح بنے قرآن چھے میں تذکر کر شہر دیرے احمد دنی نا لے آن تین ایک ایڈا مزید آ ایک ایڈا سونا ایک ایڈا مٹھا ہے میں جی ایڈا فوید دس جی علام ابن قیب نے تب نگویج لگے پھر میں اس کے بعد کہا دیا تردیب کا دوسرا فلق قرآن جلدی فلق جو اللہ میں دنیا میں اتارا ہوا ہے وہ صحیح تو اس کی باری آ رہی ہے اس کا ایک دانہ ہاتھ پہ رکھا پھر سب سے پہلے ماجی بولی کہا لگی پتر ایتی ہو دینا لوگ سونا میرا جم مو پہ جاتا ہے یامن جی سا تو یہ کتنا مزیق ہوگا میں کہا جی بہت الحمد اللہ پیسے تو تذکرے کرتا مو میں رکھا دندی بیٹی نا وہ تھی ہوگ لئی نال کہنی آنے وہ ٹھیک ہے رب نے نا تو قرآن چلا ہے شڑے ہے پر یہ اگر نیم لانگ رہا کیونکہ ٹیسٹ ڈیلپنی ہوا تھا میرے بھائیوں اتنی سادہ مزاج میں نہیں سمجھتا کہ ان سے بڑھ جی میں موت کی کش مکش میں اللہ تعالیٰ انہیں سیت کامل آقا فرمائے اور ان کے دکھ دون کرے خاتمہ بن ایمان کرے اور محبت مصطفیٰ اور اللہ کی توحید عطا کرے حضرات کہنے کا یہ مقصد ہے کڑوا کسیلا بھل ہے لیکن حکمت کی دنیا میں کسی بڑے سے بڑے عقل مند اور سمیدار کسی طبیب سے جا کے پوچھو کہیں کہ پھلوں کے سردار ہیں یہ سرداری کیوں میری سوچیے کس نے ذکر کیا اچھا صاحب قرآن جس سے نسبت جوردے وہ بھی بار کمار ہو جاتی آپ مدینہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو نہیں لے کے گیا میری دعا حالق اس وقت تک موت نہ دکھانا جب تک مدینہ نہ دکھانا مکہ نہ دکھا دے جانا خجور پھونڈ نہ بندی میں جانا سوق دمر میں پھونچ نہ ایک ایک قسم کو لینا آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور خجور انجزائر کی اس کے بعد مدینہ پوری پٹی جی شریف سے لے روڑی طلق جن جن علاقوں میں محمد بن قاسم گزرا ہے رب نے اسے آج بھی عمر کو تُس نوازہ ہوا ہے اور نہیں فساڑے دھوکے تو مشہور ہوں لیں کیا فیصلہ بات حضرات بڑے بڑے مشہور نام بڑے لمبی لمبی سائز بڑی بڑی شکلیں اور خوبصورت حسین اور چمیل شکل وائز سارے ماتری کو جی کو جی جور بتا کیا رہی ہے عجوہ ماتری صاحب شکل وائز ویکھڑ جا جا کر اردہ پتہ کر جی سب تم مہین مول پہ گیا گیا کیا کہ لسکت کس کس انقلاب کیسا ہے اسے قرآن اور صاحب قرآن کا اگر نام کہتے ہیں آؤ میں بڑا کاث کروں پینڈ بجران گا باکی براد لیں سارے نہیں اللہ تعالی بہت دو ہی 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 چھتے چندے سوڑے را ٹھیکے ساڑھے کالا رشتہ آجے نا ہی ٹاپو پیدا ناچ پیدا دلے او ساڑھے کالی ای رشتہ پیدا سوڑے سوڑے تیری سمجھ گھڑی گھڑا ہی اللہ اکبر اللہ نے محبوب کو جنت میں بڑھو آیا سارے منظر میں سائیڈ پہ کر رہا اللہ نے سب کچھ دکھایا ایک منظر اللہ نے دکھایا نہیں صرف اس کی آڈیو سنائی ویڈیو نہیں دکھایا آڈیو سنائی اور وہ بلال کیوں بول رہے ہو نہ بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالی جناب بلال ہے کیا تھا بلال میں جب سب نے قرآن کو رگڑنا چاہا دبانا چاہا مٹانا چاہا آواز کو پمد کرنا چاہا اور کوئلوں پہ رکھ جلانا چاہا سینوں پہ پتھ رکھ دبانا چاہا وہ بلال چاہا 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 چھوٹے تھے ابشے سے اٹھائے تھے منڈی میں لاکھے بیجھے گئے بکھتے بہنی سمندر خذاب لاکھے مکھے کی منڈی میں بیجھ گئے عمیہ نے خرید لیا گلے میں رسی بلی ہوئی ہے نہ امہ ہے نہ ابا ہے نہ بہنے ہے نہ 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 بیادری نہ رشتہ ہے نصبت ہے تو عمیہ سے ہے لیکن جب یہ نصبت اس انسان سے ٹوٹ کے رحمان سے قرآن سے اور صاحب قرآن سے جڑی ہے رب نے جنت میں گلوا کی آواز سنائی ہونے بلال دیستہ نہیں کیا جی نہیں سنین دہ یہ سنین دہ یہ آوازہ مریدہ دیتے تو اڈے غلامہ دے بہت ہی ڈیمانڈ کی دی کیا روزی پوچھ دی ہیں جی تُس کہیں جی بلال تی انہیں کی دو ہونا ہے تو میں تو روزی آواز سنائے آکے نو مطمئن رکھ نا کے آوزہ پہ آرہ آرہ براؤ 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 روزی کی حدیث ہے اور لوگوں میں نے جنت سے بڑھ کے حسیب منظر کوئی نہیں دیکھا جو جنت جنت دعاوں میں مانتا اور پھر سو کے زندگی گزارتے ہیں جیتھے بابا جی انترجمہ کیتا ہے لگی والے انہوں نیدر میں ملی تیری انہیں آنکھ لائے تبدیل یوں آتی ہیں معبوب جنب سے جنب دیکھ آئے پھر نید آتی نہیں تھی ساری رات مسلح پہ گزر جاتی تھی اور خود رب کو کہنا پڑتا تھا کہ اتنا نہ جا کے اور پھر جو اگلی آئیتے ہیں وہ اسی حوالے سے اتری ہیں اور صحابہ پوچھتے ہیں یہ آپ کے گناہ بھی کھلی ہوتے بھی میں بندوں کے لئے بنائی ہے اور میں اس کا شکر گزار بندہ آئے یہ تبدیلیاں قرآن سے نسبت کی تھی یہ تذکرے آگے چل کے نماز نماز میں قرآن اس لیے سے میں رکھئے گا کہ قرآن سے اپنی قوینوں کی نسبت ضرور رکھو یہ آپ کو دنیا میں منتاز کر دے گی بلاہ ان کی سمجھاگی کالے رن کی کسے نے کہا سینہ کے چٹے ہیں مان ٹوٹے گئے مان کی میں ٹوٹے سی قرآن میں ٹوٹے سی بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے حسین بڑے بڑے جمیل یہاں آکر جب تذکرہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مان دے حضر عمر دے ٹوٹے گئے سی کنو بلا آپ کو پتا ہے یہ سردان تھے مکے کے پھینٹی رون آلے سردان سی تجیدو ایمان تے اسلام لیا پھر بھی یہ نہیں کر دے زمان جی کوئی گال لگ نہیں کرنا سونے اشارہ کرو میں ایدی 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 مدینہ مدینہ ایزاز کی پروکمول کی عزت اور رو کی ایدی محفل سجی کہ سب بڑے صوفے صدار صوفے تے کنو بٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی رخصت کے بعد بڑے بڑے لوگ منتظر تھے کہ یہ جگہ ہمیں ملے نہیں یہ جگہ ہمیں ملے نہیں بڑے بڑے کاروباری بھی تھے دولت و مندری تھے آپ کو بتایا حسن عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ نبیل یہ وہ حسنی ہے جن کے مار اور دولت کا انہیں خود بھی نہیں بتا تھا کہ پھر حقیقت آئے اور جب مدینہ میں آئے تھے تو پاس ایک پنیر کی بوڑ لی تھی یہ بھی تھے مجلس کے آخر میں سیدنا بلہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے درویشہ کا رنگ میں بیٹھے ہوئے تھے میں درویش تو نہیں کہتا میں درویش کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے دردر کے دھکیے نہیں کھائے انہوں نے دردر کو چھوڑ کے ایک اللہ کے در پہ حصت کمائی ہے اور در اور موطی گھنڈے ہیں توہید کے موطی سنت کے موطی جو توہید اور سنت کے موطیوں کا مطلاشی ہو وہ درویش ہوتا ہے جو دردر میں تھکے کھائے وہ درویش ہوگا کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در مدر ہمیں آج کی تیرا شکریہ ہم نے کہا کہاں سے وہ در گیا یہ ہوتا ہوگا درویش وہ درویش تھے موطی بھونتے تھے کتاب سنت کے اینڈے پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفت المسلمین امام المسلمین امیر رضی اللہ تعالیٰ امیر رضی اللہ تعالیٰ اور اٹھ کے جا کے نا جنابِ بھنار کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو اسی بھائی مارکہ صدیبہ دیا جو اپنے عزادِ علی جگہ کے بیٹھو تو اسی بھائی اٹھونی پا لیا گیا جو اٹھایا اور وہ نہیں اٹھے انہوں نے کمر پہ ہاتھ رکھا جب تو حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ چھٹکے سے اوپر ہوا چھٹکے سے اوپر ہوا مہا بھئی بھلال بھلال یہ کیا جنابِ بھلال نے امپر مو کر کے دیکھا اور چھٹک ہو گیا اور بڑے عصابرانہ متحملانہ اندراز میں کہتے ہیں کہ عمر پردے میں رہنے تو یہ پردے کی بات ہے پردے میں رہنے کہا نہیں یہ کیا چکر ہے یہ کیا چیز ہے ہڈیاں 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 ہڈیوں کا تھانچا گوشت ہی نہیں کابا کی مجلس گئی سائل پہ پہلے یہ دکھا کہنے لگے اور میں نے جسم پیسا ہے تم سے دیکھانے جائے تم سے دیکھانے جائے تم سے دیکھانے جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنابِ بھلال نے کپڑا اٹھایا تو نیچے صرف ہڈیاں اللہ تعالیٰ ہاں بلا نہیں یہ کیا کہا تم دولت من تھی تم آمیل تھی تم صدرات تھی تم چودری تھی کہ کواسہ ہونا تھا قرآن کا سینے سے لگا بیٹھاتا تم چودریوں نے تشدد کر کر کے ظلم کر کر کے مار مار کے بنوانا چاہاں لٹھے ماری سر میں گرم نہیں مانے آباز روکی کن ہو اللہ کی ہم نے نہیں روکی ایلہ حکم ایلہ واحد میں تم برسے ڈاکے برسائیں ہم نے سمر کیا تم نے کوئلے ڈاکے بیچھے اور اوپر نے ڈاکے سینے پہ پتھا رکھ دیا مکے میں تو میرا تھا ہی کوئی نہیں نہ کوئی ور ور نوٹو تھی نہ کوئی ایموں میں اس تھی نہ کوئی فیر بھنگیٹیر تھا نہ کوئی ہم غریبوں کی آواز سنتا تھا ہماری چربی پگل پگل کے کوئی انہوں کو بچھا دیتی تو بچھا دیتی مگرنا رب کے علاوہ کوئی بھی سنتا تھا لیکن ہم نے تربی قرآن مسئلہ سے نہیں چھوڑا یہ حالتیں تب ہوئی تھی پکڑا اور کہنے لگے سیدنا بلال تعالی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بلال تیرے بیٹھنے کی جگہ وہ نہیں تجھے مکے کا سردار اور موری دنیا کے مسلمانوں کا امیر کہہ رہا ہے سیدنا بلال ہمارا سردار بلال ہے اور پھر کورسی صدارت ملی تو نسبت کیا بھی قرآن مگی لہذا بھائیو کہنا چاہوں گا آپ جو بھی کرتے ہیں کریں قرآن سے تعلق نہ کریں جس بچے نے قرآن پڑھ لیا نا سنتے ہو میں نہیں کہہ رہا آپ کا کہتے ہیں انقلابی کتاب ہے بچوں کو کم جانتا ہوتا ہے زیادہ تو زیادہ ہی یہ چار پانے کا ساڑھے لاکھیں کچھ سے ہم بہت پتا ہوں دفلانے کا جمعہ اس کے علاوہ تقریبا اتنی کو لنگی چوڑی خبر نہیں ہوتی کافی ہوتے رہتے ہیں پہلا ہو نفری بڑھتی ہے لیکن بھائیو وہ بچہ جو ابھی اتین سال کا ہے اور اسے جفز میں ڈال دیا لیا ہے اور وہ ناظرہ کر لیتا ہے اور اس کے دودھ کے داکھ ابھی پوٹے نہیں ہوتے اور ماں کے دودھ کی یہ سمیل نہیں ہی ہوتی یہ قرآن کی برکت دیکھیں یہ سینے میں سینے میں تیس پارے ایک سو چودہ سور تھے چھ ہزار سے زیادہ آئے تھے اس کے سینے کے لاکر میں رب محفوظ کروا کے مطرح کیا اعلان کرواتا ہے کہ محبوب اپنے ماننے والوں کو کہہ دو کل تھیامت کے دن میں حافظ کو تو جو دھوگا وہ دھوگا اس کے والدین کو جو میں نے تاج دینا ہے اس کے سامنے گلیکسیز بھی شرمندہ کہہ شائن بھی شرمندہ ملیکی بیس بھی شرمندہ سورج کا پورا نظام شمسی بھی شرمندہ اور آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ سورج سے بھی چار چار کروڑ گنا بڑے سیارے آسمان پہ موجود ہیں موترنگر کا درمیانی ستارہ دنیا مانتی ہے اور ناسا نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سورج سے چار کروڑ گنا بڑا ہے اور کس ستارے سے بھی پڑے پڑے ستارے نجات اور سسٹم موجود ہیں جو حافظ کے والدین کو تاج بھی لے گا نگیر میں چڑے جائیں گے اس کے سامنے سورج کی طاقت اور قوت اور پاور جو پوری دنیا کو بجلی مہیا کر سکتا ہے طاقت دے رہا ہے حسنیں پک رہیں ہیں حل پک رہیں ہیں یہ بھی شرمندہ ہوگا یہ صرف ایک حافظ کے والدین کو پروٹوکول ہے قرآن کی برگت سے اور حافظ کو پروٹوکول کیا ملے گا میرے یہاں ٹیچرز حضرات بیٹھے ہیں سول ماں گریڈ، ستار ماں، اٹھار ماں، انیس ماں، بیس ماں، اکیس ماں، بائیس ماں، تئیس ماں، آج تک کسی مغبی ہے؟ آخری ریٹائرمنٹ کی اور گریڈ کے اوپر انتہا کی بیوروکریٹس کے اندر بائیس ماں گریڈ ہے اور ایک گریڈ کو حاصل کرتے کرتے پانچ پائنٹ دس دس سال، سٹھائٹس کرتے، ہٹالے کرتے، دھکے کھاتے، مارے کھاتے، اور مطالبے کرتے، ڈیمانز کرتے، زندگی بیٹھ جاتی ہے حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے چھ ہزار سے زیادہ گریڈ دے اور وہ بھی جنت میں ہے اور اللہ کا ایک گریڈ کیا ہے؟ پانچ سو سال تیز ترین سواری دوڑے تو پھر ایک گریڈ بڑا ہوتا ہے اتنا اچھا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مصابت کتنی ہے؟ پانچ سو سال کی سات آسمانوں کی کتنی بڑی ہے؟ پہنتی سو سال تو جہاں چھ ہزار گریڈ پڑے ہیں بدہ جاتو یہ نہیں دلالالہ کیا نیکی اتنی بڑی ہے جیسے زدین اور آسمان کا پیسر اور یہ گریڈ کس کو ملنا ہے؟ آپ اس کو اور کون کہہ رہے ہیں؟ صاحبِ قرآن کہہ رہے ہیں؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک گریڈ بچے پڑھ اکرہ پڑھ ورطکی اور ہر آیت کے ساتھ گریڈ پیچھا دی نئی آیت نئی آیت نئی آیت نئی آیت نئی آیت نئی آیت ورطل کبہ کلتا تو رکھتی ہو فی الدنیا اور وہ ایسے مزے سے پڑھ اور ایسے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا اور تیرا مقام اور ردبہ ہم نے کہاں رکھا ہے جو عرش بری کے نیچے جنمت انفردوس کا آخر سٹیج ہے وہ درجہ دیرا ہے وہ درجہ جانتے دنیا پہنچ گئی درجہ تھی بہہ گئی لی جاندے ہو آہ جی جی اب اوٹے باری کی سوچ لیا جاتا دنیا چاندے پہنچ گئے اچھا مجھے بھی کم از کم نا تیہتر کی پیدائش ہے اس کے بعد جب اوش سبا لی تب سے یہ بات میں بھی سنتا آ رہا ہوں دنیا چاندے پہنچ گئی درجہ تھی لی جاندے میں ہوں آجے تک ایسا بندہ نہیں ٹکرہیا جنہیں انجیٹرنگ کی تھی ہوئے بھرمیٹیکل پڑے ہوئے ڈیندی درجہ سنسی روم پڑے ہو اور بہت برندیاں تک ایک ہوئے پڑے پڑے افیصب مجھے ایسا نہیں ملاد چاندے کی آوے سنس پڑھ اچھا نہیں کہا سندھے جو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن پڑھ کے ڈینٹی ہی بھی جاندہ کسہ مجھے تک ایک تک چاندے کی آوے تو مجھے درجہ یہ دورہ ہیتھے ہوئےند پڑھ گئی دہ تیسی پڑھ گئے تکری جانے دو بھی تجھے نتانہ کی دا دی سمجھے یہ بات ضرور کہیے کہ جو بچہ یہاں جو بھولا جو بزرگ جو جو جوان قرآن کو پڑھ رہا ہے مسجد کے مسلح پہ بیٹا ہے چٹائی پہ بیٹا ہے زمین پہ بیٹا ہے تو اچھی اچھی آنی شہر کوٹھوں اور جو ہے بلڈگوں پہ بیٹھ کے اچھی پرسیوں پہ بیٹھ کے گھومنے والی چیز پہ بیٹھ کے شہر گھومتا ہے کہ میں نے چاند تک کا سفر کر لیا ہے ارے چاند مخلوق ہے وہاں تک کا سفر ادھونا ہے میرا اس بچے کا سفر چاند سے آگے چاند کو بنانے والے تک ارش بری تک کا سفر ہوتا ہے حضیدی تو پڑھے آنا بھی بلڈگ کی میں پڑھے آنسی کہ اوہ موجہ تناہی لے گیا پیرے پانچ نمبر استاز جی نے کٹ گیا دوڑے پانچ نمبر استاز جی نے کٹ گیا پیرے پانچ نمبر niet کیا پیرے انڈینٹس کی انڈینٹس سوال آیا وہ دے ان میں بہت کچھ لے گیا جڑاں دا موجید سے ہوتا نہیں لے گیا سوال کے دوئے سے پہ ستاکہ نے وہ دے بھی پانچ نمبر کاٹ لیا آج میں بھی یاد ہوں گا جو روز اسی پاڑی پاڑی نمبر کٹتے سی جی تو انمو جد بھائی لم نے یعنی چاند تک پہنچ گیا ہے چاند بنانے والے تک نہیں پہنچا تو سائنسان تیرا سفر دورہ ہے فلکیات پڑھ کے ترمیات پڑھ کے اور فیزکس پڑھ کے نجوم پڑھ کے ساری دنیا کی جو ہے مخلوقات کو پڑھ کے ترقیہ کر کے آئی پی کی جو بلندیوں پہ پہنچ کے گیلیکسیز ملکی ریز تک جا کے اور اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوا کے تو نے جتنا مرزی صبر کر لیا ہے ڈاپٹر بنا ہے دنیا تک صبر انجینئر بنا ہے موت کے ماہ بات جہانوں کا کس نے پڑھا اور پڑھایا جو قرآن میں یہ ہے جو بلے جہانوں بھی خبر دیتا ہے لہٰذا یہ بچوں کو معلوم لیمت جانی ہے اور یہاں یہ بھی مزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے انکلاب کی مثال ہے ایک آپ نے نام سنا جناب عباس رضی اللہ عطا دارنہو ابن عبدال مطلب نام سنا گا انہیں محبوب کے چچا ہیں عبدال مطلب کے بیٹے ہیں عبدال مطلب کے بارہ بیٹے تھے چھے بیٹے ہیں تھے ان میں سے دونہ ہم تو آپ میں بہت سنے ہیں ایک حمزہ اور دوسرا عباس دل کرے تو کہے شڑھو نہ دل کرے تو مرزی پاٹی تو اچھو دلی بندے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تیجے مولے کا کناہ در سوان تھوڑا یہ عبدال مطلب وہ تو فوت ہو گئے تھے نا اللہ کو پیارہ ہو گئے ابو تعالیٰ ابو تعالیٰ ابو تعالیٰ اس کے بعد ابو تعالیٰ ادھا دناکی میں سارے نے بارہ نہ آئے تھا تو باقی ہیں دناکی آنے ہونے یہ شورت کیوں ملی عباس کو اور حمزہ بن عبدال مطلب رضی اللہ عنہ اور جناب عباس کے کتنے سارے بیٹے ہیں باقی کسے کا نام ہونگا ہو گئے ہیں عبداللہ بن عباس کو علاوہ حوام بولے تھا حالانکہ وہ بھی پڑے ہیں حضر بن عباس جی یہ اور کوئی نا آتا پتا ہے کہ کام کیسی کو نہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے میرے محبوب نے چھوٹے سے پھر دعا کی تھی اللہ اس کو حبر الامہ بنا قرآن کا عالم بنا مفسر قرآن بنا اور قرآن سے انہوں نے رشتہ جوڑ لیا صحابہ کے دروازوں پہ بیٹھے رہتے مدینے کی ہوایے اور آن دیگر چلتی دروازے پہ درستک نہیں جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مہرے آرام ہیں اہلِ بیعت کے یہ فرق دروازے پہ بیٹھے رہتے جب کارکہ وہ صحابی باہر نکلتے تو ان سے پوچھ رہتے کہ محبوب نے کوئی بات جو بیان کی ہے قرآن کے بارے میں آپ کو بتاؤ تو مجھے سنا دیجئے یوں قدر کرنے والے اس بچے نے جب قرآن سیکھا آج پوری دنیا پہ کوئی لیب نہیں کوئی مدنسہ نہیں کوئی مسجد نہیں کوئی عالم نہیں کوئی فاصل نہیں کوئی کاری نہیں کوئی حافظ نہیں جسے یہ مکہ نہ ہو کہ عبداللہ ابن عباس کہو رہتے ہیں یہ اتنی شورت کیوں ہیں انقلاب یہ تندیلی کیسے آ دیں یہ قرآن کی برکت ہے یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائیوں بڑی بڑی ماؤں کے تذکرے آپ نے سنے ہیں بڑی بڑی آؤں تکے سنے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے پانگی آئے نمرود کی بیوی کا نام کیا تھا اس کا تذکرہ سناو حالانکہ یہ اپنے دور کی خاتونیں عمل تھی اپنے دور کی خاتونیں جو بھی بڑا ہی آنکہ کا چہدری سرداد بڑے رہا ہے اس کی عورت کا بھی نام ہوتا ہے آسیہ ہوتو میں آ رہا ہوں نا اس طرف یہ بیوی تھی نمرود کی فیرون کی تھی ذکر کرا قرآن نے اور کیوں کرا کہ انہوں نے رحمان کے مستور کے کلام کو مانا تو رحمان کے کلام کو ماننے والے تو قرآن کو ماننے والے بڑے لوگ آسیہ شورت کی اپاگی کہ اس کا تذکرہ قرآن ہے اس کا تذکرہ قرآن نے کر دیا اور لوگوں جس کا تذکرہ قرآن کرتے اسے عزت ہم گل جاتی ہے اور ایک اور بھی بھی کبھی نام ہے جو کابروں کے لیے جائے وہ کون سے حضرت رو علیہ السلام کی بڑے کاتے میں لوت علیہ السلام کی پیغمبروں کی بیویوں میں سے جس نے بھوری شورت پھائی اور بدنامی لی نو علیہ السلام جو مندر رہتے وہ نہ دیدہ دیدے کیوں کہ اوڈی نہیں منی تو ماں پیچھے لگ گیا باپ پھیر پہ تھا حق پہ تھا اور یہی حلات اکثر ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں گھروں میں دیکھنے میں ملتا ہے دس لاکھتی گھڑی پہ ہونے لے گے دیدے پیچھے لگیا اندھا پانی دعا اب بیدہ جلتے کوشتیں گزردی ہو نہیں حساب لگا جانا ماں کی پٹی پڑا ہوا کہاں بھاڑ پہ چڑ جاؤں گا کہاں چڑ چڑا تھا قرآن نے سکر کیا بدنامی میں کتنی سلط بھی نہیں ہے بیٹا نو علیہ السلام علیہ السلام علیہ وقت کے نبی کا اور ان کی بیوی کو نوت علیہ السلام کی بیوی کو عزت نہیں مل سکی کیوں قرآن نے جسے گرا دیا وہ پستیوں میں گر گیا جسے گوٹھا دیا وہ بلدیوں میں چڑے گیا لہٰذا خزارش کرنا چاہوں گا کہ اس انقلاب والی کتاب کو اپنے سینے سے لگائی ہے اور اس کی آخری دو مثالیں اور ہماری ملاقات پہ دائیں مقمن بھائی اور یہ انگلی جو ہے نا پوری دنیا میں گاری کے لئے استعمال ہوتی تھی پوری دنیا میں میرے محبوب نے جب یہ کتاب اتری اور آپ کو حکم ہوا کہ ان کو حق سکھاؤ شہادت ہے سکھاؤ توحید سکھاؤ بلد ہوا ان سے نہیں نہیں کہ میں رب جو رب میں دیا ہے وہ دیجئے بتائیں کہ آپ کیسے آیا اس کتاب سے یہ سبابہ تھی سبابہ بلے اس انگلی کو آج سبابہ کہتے ہیں تسبیح بیان کرنے والی شہادت بیان کرنے والی تکبیر بیان کرنے والی اور تسبیحات تکبیرات اللہ اکرار الحمدللہ یہ پڑھنے والی یہ انقلاب ہے محمد الرسول اللہ سے سلسل آج دنیا کون سا انقلاب چاہتی ہے ہماری اور آپ کے بچوں کو شہادت کی انگلی نہیں اپنا نصاب پڑھا رہی ہے آرس ورڈ کا اور انگلش میں ایف آر ایپن سے جروع ہوتی ہے ایف آر فنگر پہ پہنچتی ہے حالانکہ حق تو بنتا تھا شہادت والی انگلی عزت والی انگلی اب روح والی انگلی اس کا ذکر ہوتا لیکن ہمارے چھپتے ایسے بچے کو ہمی سے لے کے ہمی سے بھاری نیسے لے کے اپنے نصاب پڑھا کے یہ بھاری انگلی اس کو دکھا رہے ہیں کہ ایف آر فنگر کہ پوری دنیا جو ہے اس کا نظام اور سسٹم جو ہے وہ لواتت والا لوت علیہ السلام کی قوم والا بگر جاؤ تم جو ہے سیکس کے رسیہ بن جاؤ اور لوگوں پھر اگر اس طرح کا انگلام چاہیے تو پھر جب کوئی زینب مرتی ہے تو روتے کیوں شنبیل یہ پہ چیفتے کیوں پھر بھاگتے کیوں پھر مگر مچ کے آنسوں کیوں بھاگتے ہو انگلام یہ بھی ہے مگر یہ انگلام بورا ہے اس برے انقلاب کو ہم نے سچے انقلاب سے جوڑنا ہے اور قرآن سے جوڑنا ہے سنت رسول سے جوڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس انگلی کو پاکیزہ بنانا ہے اور یا نراز نہ ہونا بات گالی کی نکلی ہے میرے محبوب کا پورا دین اپنے دفاع کے لیے گالی کا محتاج نہیں ہے یاد رکھنا وہ توحید ہو تو گالی کی محتاج نہیں وہ سنت ہو تو گالی کی محتاج نہیں وہ خط میں نرورت ہو تو گالی کی محتاج نہیں ہے اور اگر کوئی عالم کوئی سقالت کوئی فازد کوئی صاحب ریش کوئی صاحب ممبر و محراب لوگوں میں بیٹھ گئے یا تنہائی میں یا ممبر و محراب پر چڑ گئے اگر گالی کا سہارہ لے کے محبوب کی خط میں نرورت کا دفاع کرتا ہے تو انداز اور منحج اور اسلوم ہنڈرن پرسنٹ غلط ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنے دفاع کے لیے دلیل کافی ہے سنت کافی ہے انداز کافی ہے وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْئِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی گالی نہیں دی لہٰذا اسلوبِ تربیہ اسلوبِ انقلاب منحجِ تربیہ منحجِ انقلاب وہی رہے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اور اس انقلاب کی آخری مثال دینا چاہ رہا ہوں اللہ عنہ کبر بلکہ سیکنڈ لازلیں تائف کو ذرا چھڑیں محبوب علیہ السلام نے تائف باروں کو جا کے دعوت دی انہوں نے جو سلوب کی آبائے اسی وقت آسمان سے مدد اتری فرشتے پھنجے گئے اور کہا کہ اُٹھا 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 اِس کے رفضے میں میرے محبوب نے کیا کہا شریک ہے ظالم ہیں دشمن ہیں اگر ہمارے ساتھ نہیں لڑائی ہو جائے آگسہ ہو جائے آپ کو لڑ رہا ہوں اور مار رہا ہوں اور موقع پہ کوئی جو ہے وہ ایسے چونیا ہے اس کا پولیس کی نفری آ جائے اور مدد کے لیے بولے آپ تو کہیں گے جن کو دکھا دو میرے تاندوقات کتنے میرے محبوب جو ہیں وہ میرہ آج سے ہو کے آئے تھے تب کیا نہیں ابھی جانا تھا اس سے پہلے فرشتے اکرے اس سے پہلے فرشتے اکرے مدد کے لیے آئے ہیں آپ نے کیا کہا میرے انقلاب کا منحج یہ نہیں ہے جاؤ دوک جاؤ میں ایسے تردیبی لوگوں کو مار کے نہیں لانا چاہ رہا کالیاں دے کے پھر سوا کے پھر ٹوا کے نہیں اللہ اللہ میں اپنی قوم کی ہدایت چاہتا ہوں انہیں پتا ہوتا کہ میں نبی ہوں میری شان کیا ہے تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے جب وہ جانتے نہیں انہوں کو پتا نہیں تمہوں نے ایسی حقیقت کیے سنچران میں میں جب جاتا ہوں اور نکلتا ہوں جدہ سے مکہ جلیے دوستوں کی سپیرڈ کے اوپر جائے اور گاڑی چلا رہا ہے اور پوچھ لیتا ہے میں اسے کہ آپ کہاں سے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں پاکستان سے اور میں پوچھتا ہوں کہاں سے ہے تو کہتا ہے ہی میں تائف سے اور میرے موں سے فوری نکلتا ہے کہ ظالم اس علاقے سے جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے وہ لوگ دوستوں کی سپیرڈ کے اوپر نگ بھر دونوں آج سٹیرن سے اٹھا کے کہتا ہے اللہ والمہ ہلا نہیں مجھے میرے رب کی قسم میں ان میں سے نہیں ہو جنہوں نے پتھر مارے تھے میں تو آپ کی گواہی دینے باتا ہوں تب کہا تھا دل نے کہ محبوب آپ کا تر سے انکلاب یقیناً واقع مال تھا کہ آپ نے شریفوں کو آدمی لگائی غالیاں نہیں تھی ہدایت کی دعائیں اٹھائی ہیں اور چھولیاں اٹھائی ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہیں آج ان کی قلابیں تیری ہیں اور حضرات یہی منح جو انکلاب قرآن لے کے دنیا میں اللہ کا شکر ہے چلے ہیں کل تک جنہوں نے نفرتے کی ہیں ہم نے غالیاں نہیں تھی ان کے لئے دعائیں تھی ہیں آج ان کی اولادیں ہماری ہم نواہ ہیں تو یہ قرآن کا کمال ہے ہمارا کمال نہیں ہے اور میرے محبوب نے مکمل کیا مشن کو جشن کے انداز مدندی ہے انکلاب ایسا مکہ فتح ہو گیا ہے مشن انپوسیبل جو ہے وہ پوسیبل ہو گیا ہے دنیا کا طریقہ یہ تھا جشن مانانے کا تھا بھی اور آج ہے بھی تھا بھی اور آج ہے بھی کہ جب جیت ہو جائے تو اگلے کے گھر میں بڑھ کے ان کے اوپر چڑھ کے ان کو کاٹ کے نیچے ان پر ٹکڑے کر کے دسترخان بچھا کے اوپر جو ہے وہ شرابیں لا کے ان کو پی کے اور پھر ان کے جانوروں کو زبا کر کے یا ان کے اپنے گوشت کے ٹکوں کے کباب اور تکے بنا کے بیٹھ کے کھائے جائیں ان کی جوان بچیم سے پکوائے جائیں اور شرابیں پی جائیں اور پھر ان کی عصتوں کو لوٹا جائیں دنیا کو پتا چلے کہ پھلا جیتا ہے یہ کل بھی تھا یہ آج بھی تاکہ شریکان اسے ہی ساڑ پھوئے دیا کے لگے آج بھی اندائی نہیں جشن عید ملادن نبیت ہے جیڑی کلیچے کارنجر آجابے پی اپنا نہیں مخالبین دا ہے یہ تھے جیرے چنگی طرح کرے اپنے ٹکڑ کے ٹھالیاں روکے چک دو تھا ہم بڑا محضب لفظ بھول رہا ہوں پڑھرنا جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں جشن منایا جا رہا ہے میرے ماں وہ مکہ فتح ہوتا ہے پوچھا مکے والوں اب پہ ہی دسو پڑھنا ہم کی کریے چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے بولو تمہارے ساتھ کے سلوط کیا جائے جواب کیا ہے انت شریف امن شریف امن شریف جو شریف ہوتے ہیں شریفوں کے بچے ہوتے ہیں وہ بدلے نہیں لیا کرتے ہیں وہ بدلے کیا کہا ہی میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا جاؤ تمہیں چھوڑ دیا اور ساتھ میں آپ نے اعلان کیا کیا جو رہو کے گھر میں چلا جائے اسے بھی نہیں کہنا جو میرے سب سے پڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا جب مکہ بتا ہوگی ہے میرے مہدوب منظر سے گھر ہوگی تین سے آبا ساتھ ہیں آپ سیدوں میں ہانی اپنی فست قزن کے گھر حضرت علی کی سکی بہن کے گھر ابو طالب کی بیٹی کے گھر چلے گا وہ جا کے کہنے لگے پینڈ بہت بہت لگی ویردہ کربر آیا اور اٹھ سالہ دوبارہ آیا اور فاتح بن کے آیا اور کہا چکوش نہ ہوئے پریشانی تو ہوتی ہے زمین کو قرید رہی ہیں اور بہات ادھر ادھر رہی ہیں پھر آپ نے کہا بہت بہت لگی ہے پینڈ پھر گلانج لگی دیجی دفعہ کہا امہانی بھوک برداشتی ہوئی جو بھی یہ لے ہو امہانی کو حوصلہ ہو گیا اندر گئی کٹورا پانی کا کچھا مٹی کا کٹورا ہے پانی کا بارہ خوشکوٹوکڑے کئی جن کے پڑے ہوتے اٹھا کے محمود کے سامنے رکھ دیئے آپ نے رب سے شکوانی کیا اللہ لوکالی مانسلو میری باری آئی ہے جی تھی ایک پٹھائی تھی دبا بھی نہیں مجھے نجمہ جائے کوئی بکرہ کو لیلہ دو دیتر کو پٹھے کوئی روست کوئی سبان ایسا پیلے پاس نہیں میرے لیے کچھ ٹکڑے کوئی شکوانی ٹکڑے پانی میں بھگو کے رکھ دیئے بات جنتی رہی جب نرم ہوگے محبوب نے بھی کھائے سیابا نے بھی کھائے اور کھا کے یہ ہے مشن یہ ہے انقلاب اور یہ ہے جشن جو دنیا کو دیا ہے اور جس کو میں ماتنے بانا ہوں اور جاؤ جشن ہمارے اوپر بھی بڑے آئے ہیں ایک تو دنیا کو بھی شخص سوڑ کے پیدے یہ ساڑے کارتے تسی چڑھ کے تھی اللہ بلہ کارتے فیر جشن منایا سوڑے آتے نو پتا ہی نہیں تو تساڑی بساو کا شاہدیاں میں بھی کھائنا مرک تے آئے لے کے بیاتے آئے تیرے محبوب مرک جو تنی بیٹھے تھے جیت ہوئی تھی مکہ پتا ہوا تھا پورے ایک ایک بزار پر پتا چل جاتا سب کو خبر ہو جاتی کہا نہیں جو لب کے گھر میں آئے کچھ نہیں کہنا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا اور جشن کیسے بنایا کچھ کو ٹکڑے کہا کے دعا دی اور کہا اللہ عمدللہ اللہ دینا قاما وسقا وسقا و جال لہم مخرجا اللہ تر شکر ہے بھوک لگی تھی تُو نے کھلایا ہے پیاس لگی تھی تُو نے پیلایا ہے اور میدر میں اتننے کا رستہ بنایا ہے رضاق و نرم کیا ہداکت مہیا کیا ہے اور جو بولو براز کا اس کے نکل لے کا رسمہ بنایا ہے اور پھر کہا امی حانی آپ کی مہربانی آپ نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہمیز مانی کی ہے اللہ تیرے رسک میں بھرکتیں فرشتیں نازل ہوتے رہیں دستر خان بچھتے رہیں اور مہمان کھاتے رہیں یہ ہے میرے محمد و رسول صلی اللہ کا طرز انقلاب طریق انقلاب اور یہ ہے قرآن انقلاب آئیے اس کو لے کر کہ مسل کی جنگل پر چھوڑ کے اس قرآن کے ساتھ جھو جائیے زندگی مزے کی نہ آجائے ہو جائے پر دیکھئے انقلاب ہو تو ایسا آپ جنت میں گئے تھے بدا کی تک یا ہوئے تو بھی کوئی نہ کوئی نشانی دلائی ہوں گا مدینہ گئی سونے دا کوئی بریس لٹ کوئی کاندے بچ پہنوانا لے کوئی نہ کوئی نہ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ بیٹی ہیں بیٹی ہیں کیا کہ بچے انہیں جندہ جندہ کوئی مال لہی جمعہ یا اللہ نے کہے شرطِ حسن حسین اے کوئی جنہ چھو لال رنگ کہتا کہ جو کالا پھے جو کسبز پھے جو جی دریجتے ہوں دے دریجتے سے یا رمدہ نہیں میں انہیں دی باہرے بننے میں انہیں دے دیجتے پھوڑ رہے چٹے گھو دے سونے کو آپ پہ چاہتا ہوا کا جمرید اوپر جا رہے جا کہیں گے کچھ آرک منتر تو ہی بڑی آئی وہ یسی پہنے مکہ مدینی آگے انہیں دسیے بھی باہرے دا انہیں دا باہر توڑ کالے لندہ توڑ کالے نرکہ گئے وہ آئیے اندر منتر شوش اندر کالی کلگتے والی تیرا باہر نہ جاوے خالے کڑ 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 کالی تیرا دشمن جیسے جیسے پیلٹا جائے محبوب تو قرآن پڑھا کر تو نماز پڑھا کر تو میرا ذکر کیا کر تو حدیث کی دلاوت کیا کر قربانیاں کیا کر تیرے دشمن کو تم کٹا بنا کے ایسا نہ کر دوں کہ پوری دنیا میں اس کا نام رکھنے والا کوئی نہ رہے گا ہے یہ کسی تنامیت ہے ابو لاو ابو جال مندر رکھے آپ تیار ناد نام مدلان یہ اہتر سے انقلاب جادو ہوا تھا لیکن میرے محبوب کو کیا ملی معفضت ہیں گیارہ گیارہ آئے تھے ادھر پڑی ہیں ادھر وہ گیریں ٹوٹی ہیں اور کھولی کہتے ہیں ہاں کو وہ جو گھر بڑھ کے بولے میرا رب مرنے نہیں دیتا جب تک ہاں کی تفتیقان آلے منوانا لے تو قبل اس کے کہ موت آئے اور پھر آپ اور میں مانے اس سے پہلے پہلے مان جائیں تو اچھا ہے اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے انار کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب سے جوڑے ماں ان کی دعائیں اور ان کے ترلے رب کے سامنے رب نے پورے کر کے دکھائے بتا رہتے ہیں فرحیزہ رب کی ماں جی کہتی تھی میرا پوت بھی نہیں دے پڑے رب تو ماں کی آئیں سنتا ہے دعائیں سنتا ہے ہر ماں جس کے دل میں درد ہو اور آہ ہو اور نکلے قبول نہ ہو ہو نہیں سکتا دیر ہے دیر نہیں تو آئیے آپ اور میں جہاں جہاں بھی ہیں جیسے جیسے بھی ہیں کامکار پڑے ہوں گے گھرچے کیتواتے تو بھی نمت پاس رکھتے گھرچے آنے کے صرف مانت پڑے وہاں تک پہنڈے تو میرا جانا پڑے آئیے کہ نا بُٹے بابا جی نو ملنا سی تے اسے نے کیا یادو میں ایک دخہ میرے لکھے گلنٹ ٹور گیا پہیکوڑ جی پہنڈے سی تے پہنڈا نے کیا ہوں دے رہتے ہوں دار میں دے رہتے ہو رہے گیا تے جا کے سلام لیا بھائی تو نو ملنا سی کام جلدی جلدی کھیتا پڑے نا کپڑے ساڑتے ہو گلائے ہوتھے کمر پہدے جامون کے درخزنہ بننے اسے شاپر کھڑ کے پائے جلدی جلدی کھالے تھے وزو بیتا ہوتی مانتے ہی نا کپڑے جلدی شاہ کے تنمائی شروع کھڑے نمائی پڑ کے جامون کے موڑی سیتو جا کے دو اسے اداد ہے شاپر قرآن مجید ویچوار کے وہ کھول کے لائے پڑے پڑے پہر اپر ژعویے پڑوں نے دیا کی تھی د Sanders پڑ کے آن Elliegamner تا ہے اندے کی ہے کہ اندی میں دیکھے ہرانہوں سے گئی میرہ کی گئی میں کہ تلسی ایک ہی کچھ کر دے رہے کہ لفت مسید تے ڈانا پتا نہیں نصیب hemos اڑھائے کے نہیں ہوتا کم therapist ساڑا جنہا من supplemental ڈال دار dar ker اپنی آخرت نہیں انماز تھا تم آپس تم ترمات تاستر قرآن مل'm سلسلے کر iki me jadi جن ملاقات میں ترجیح دیتی ہے نماز پڑھی ہے جنہ کو قرآن ہندہ سی ہو پڑے آئے جو مامی سکتا صلاح بھولو ہوں گیا ہے باقی ہو دیتے ہیں بھولاں ہو دیتے ہیں آپ جہاں مرزی رہتے ہیں قرآن سے تعلق نہ توڑیں گاڑی میں ہے تو قرآن رکھیں ریڑی پہ تو قرآن رکھیں اگر آپ کھیتوں میں ہے تو قرآن رکھیں اپنا علاق سے ساتھ سترا لباس رکھیں کسے انہوں کہہ لئے تو تو لے کر یاد صاحب پر آ اگلے تھے نے کیا پھر کہیں میرے کپڑے پلیتے ہیں نیت پلیتے ہیں نہیں وستے کاربز نیشہ دے نیتہ خلاب ہونا ربدا کاربز دے تو نے اپنے کاربز دے یہ حضر سونے ہیں نیتہ صاحب رکھو باہذر رو پاکیزہ رو کتاب اللہ نرک کاملو جوڑو کامجیدہ مجدی پیڑھا ہے کوئی پیش ہے زندگی تا کرنا ہے لیکن اس نے یہی رہ جانا ہے رب پر آتینا پر دنیا حسان پھر آتی حسان اپنے اندر زندگیوں میں تبدیلی لاؤ گھروں میں تبدیلی لاؤ قرآن جہاں آجاتا ہے تبدیلی آجاتی ہے یہ بیٹی کو پڑھا دیا تو آپ نے پوری دنیا کو پڑھا دیا جہاں جہاں یہ جائے گی وہ گاؤں وہ شہر وہ علاقہ انشاءاللہ وہ دین سے مستلیل ہوگا دور پکڑے گا کہ انہیں پھیلے گی تو ایسے کریں کچھ نہ کچھ عمر کو مت دیکھیں عمر کو مت دیکھیں مثالیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے دونگی تو مثال بنگی انہیں چکی اور انشاءاللہ تذکر ہوتے رہے کہ رب کو بھول کرے ریاض نحفوظ فرمائے سبحانت اللہ و بحمد کشکو اللہ 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 تستفیر قرآن تستفیر قرآن کشکو اللہ اللہ تستفیر قرآن موسیقی موسیقی اللہ جتنے بھی معروم ہیں ان کی معرومی عدود فرما جن کی اولادیں ان کو صحیح کا دا فرما اللہ جو اولادیں امتحان دے کے کامیاب رجوع سبھی ان کی کامیابیوں کے سنسلے جاری لیکن اللہ جو امتحان کے مروم ہیں ان کی معابلت فرما بلہ لعالمین ان کا مستقبل ان کا فیچر پرائید کر روز فروش کر اللہ والدین جن کے بارے میں جائز تمام میں پوری فرما اللہ جو جن عدو پر براجمان ہیں ان کے عدو کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ حاصلی ان کے حسد سے بچا اللہ جتنے بھی کوئی شرق ادا کرنے والے احلاق و افراد ان کے شرور سے نافذ فرما اللہم اینہ نجاروکا فی نخور و نعود بکم شروری الہ العالمین بجو بیرے زدار ہیں ان کو جائز روز دار ادا فرما اللہم اکفین بحلالکا حرامک و عدن بفضلکا حمان سوا اللہ جو زندہ ہیں بیمار ہیں ان کو شفائیں ادا فرما اللہ میرے مائے باقے لکھانا بیمار ہیں اللہ صدق و صحفتہ فرما اللہ جس جس در نے جو جدو کی ہے اسے در سکھ میں تبدیل فرما دے اللہ مقروز لوگوں کی خصوصی مدد فرما پریشان عام لوگوں کی پریشانی اندود فرما اللہ ملک پاکستان کو تمام تر داخل خارجی ساز شخص محفوظ فرما اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما اللہ علیہ الرحمنین ہمیں ہمارے دناؤں کی سزانہ دے اللہ تجھے تری کی بریائی کا باستہ تجھے تری کی عزت کا وسیلہ و باستہ اللہ تجھے غفور و رقیمونے کا ترکہ ڈال کے کہتے ہیں اللہ عمد مسلمت الرحم فرما اللہ ہمارے داخل انتشارات انہیں ختم فرما اللہ انتفاق اور اتحاد کی فضا عطا فرما اللہ کتاب و سنت و انقلاب جو کل جس کے بارے میں سنتے تھے وہ خبر عاج بھی ملے صلی اللہ تعالیٰ علیہ الرحمنہ محمد و علیہ و اصحابی اجنائی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحابی